بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بکرائید کی تیاریوں کا آغاز یقیناً ہو چکا ہے کہیں کہیں مجھے گائیں بھی نظر آرہی ہیں بندی بھی اور کچھ کچھ بکرے بڑے کیوٹ کیوٹ سے اور کچھ کچھ دمبے بھی جو ہے فضا میں ان کی ماشاءاللہ موتر خوشبو اور اس کے علاوہ ان کی بازگشت آواز کی گونچتی بھی سنائی بھی دے رہی ہے اور دکھائی بھی دے رہی ہے اور آج کے دن سے ہم بازابتہ آغاز کرتے ہیں بکرائید کے لئے جو دفرن دفرن ہم ریسپی بنائیں گے لیکن آج میں نے سوچا کہ ایک جھٹ پر جو پہلی ریسپی ہر خاتون کو درکار ہوتی ہے وہ ہوتی کلیجی کی ریسپی تو آج میں آپ کو ڈرائی کلیجی کی ریسپی سکھاؤں گی جس کے اندر میری پوری کوشش ہی ہوگی کہ آپ کو کسی قسم کی سمیل نہ آئے اور آپ بہت مزے سے اس کو تیار کر سکیں اچھا جی کلیجی کا جو ایک سب سے بڑا عالمی مسئلہ ہے کہ کلیجی میں آتی ہے سمیل اچھا جی میرے ساتھ بھی یہ بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ ایک تو میں ویسی گوشت پور نہیں ہوں اوپر سے جب کھانوں میں سمیل آتی ہے تو میرا دماغ زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس کا ایک بہت آسان حل ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کلیجی کو میں نے بھگویا ہوئے کس چیز میں بھگویا ہوئے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کلیجی کو میں نے تھوڑا سے دو لسن جو تھے ان کو کچل کے موٹا موٹا اور ایک کپ دودھ کے اندر یہ آدھا کلیجی ہے جس کے کیوبز کٹے ہوئے ہیں اور میں نے ایک گھنٹہ پہلے اس میں ڈال دیا تو اب میں سمپلی یہ دودھ جو ہے اس کو نکال دوں گی اس میں سے اور پھر ہم اس کو پکائیں گے تو کلیجی میں سے سمیل بہت بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے پکانا ہمیں اس کو کس طرح سے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں تیل ہم رکھتے ہیں گرم ہونے کے لیے بہت ہی سمپل انگریڈنس ہے بیسیکلی یہ میں ایک سپرائے کلیجی کی ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں کلیجی میں آپ نے دوستوں ڈالنا ہے نمک کٹیوی کالی مرچے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں نمک کٹیوی کالی مرچے تھوڑی سی ہری مرچے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور آخر میں تھوڑا سا ہم جولین کٹاوا ادرک ڈالیں گے اور بس اس کے علاوہ ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں شاہیے پکانے کے لیے اور یہ مزدار کسن کی ریسپی اس طریقے سے تیار ہو جائے گی یعنی آپ نے سمجھ گیا کلیجی آپ دودھ میں اور دو جوے لیسن کے اندر کچل کے اس کو لگا دیں گے تاکہ سمیل ختم ہو جائے نمک ڈالیں گے اس کے اندر کٹیوی کالی مرچے ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے اور ساتھ میں ہری مرچے ڈالیں گے سمپل کتنی آسان ریسپی ہے ایسے کچھیں تھوڑا سا رنس کر لیتے ہیں بلکہ رنس نہیں کرتے ہیں اب صرف دو جوے نکال لیتے ہیں کلیجی تو پہلے سے دھولی بھی تھی تیل میں اور ایک ہمیں چاہیے چمشا اس کو ہم پرائے کرنا شروع کریں گے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ نمک ذرا سا تھوڑی دیر کے بار ڈالیں گے کیونکہ اگر نمک ہم نے فوری طور پر ڈال دیا تو مزید جو ہے نا اس میں سے بہت سارا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں عموما لوگ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کلیجی ہم بڑی سمیل آتی ہے فرہا کوئی ٹپ بتا دیں کہ کلیجی کی سمیل ختم ہو جائے تو آپ اس طرح دود میں تھوڑا سا سوک کر دیں تھوڑا سا دود لے لیں تھوڑا پانی لے لیں اور پھر اس کے بعد لستن کو چل کے ڈال دیں تو انشاءاللہ آپ کو سمیل نہیں آئے گی اس کو میں فرائے کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں دوستو اچھا چیز کلیجی چاہے اب آپ دیکھیں بالکل ڈاک کلر کی ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کو کیمرہ ہمیشہ ہرچی سوڑی سی ڈاک کلر کی دکھاتا ہے تو آپ کو ایفیکٹ اس طرح سے آنا چاہیے جیسے جلوہ سا کرسٹ ہوتا ہے اس طرح سے اسی کے اندر اس کا سارا فلیور ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور یقین ان آپ کو پتا ہوگا بھونیوی کلیجی کا کلر بھی ڈاک ہوتا ہے ایک چاہے کا چمچ کٹیوی کالی مرچے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں آدھا چاہے کا چمچ دوستو میں اس میں اب ڈالنے لگی ہوں نمک اور سات میں میں ڈالنے لگی ہوں اب یہ جولین کٹاوہ ادرک اس کے علاوہ ہری مرچے تقریباً چار سے پانچ ادر اور سات میں دوستو میں ڈالنے لگی ہوں اس میں ایک کپ کے جتنا ہرا دھنیا اور یہ ڈال کے میں اس کو ذرا سے دم پر رکھوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی ڈش کو آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے ذرا سی دیر اس کو ہم دم پر رکھیں کچھ دیر کلیجی ہماری بلکل ریڈی ہے جیسے کہ آپ تو ان کو معلوم ہے محمدتی ہماری جل رہی ہے اور یہ ہرے ہرے پتے جو یہ میں نے سجا دیئے دوستو اس کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا دھیر سارا خیال اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھے گا اللہ حافظ